دمبی اور ان سی آر سے پلائن کرنے والے مزدوروں کو اور ان کے پریوار والوں کو زلہ پرشاہ سن کی طرف سے داستے میں روک کر شلٹر ہوم میں رکھوایا جا رہا ہے پرشاہ سن نے ایسے ہی کچھ مزدوروں کے پریوار سہت خیرشور چوراہے کے پاس بنے ایک ارس تھائی شلٹر ہوم میں رکھوایا ہے یہ مزدور پیدل ہی اپنے گھروں کو جا رہے تھے اب ان کو بسوں سے یہاں سے بھیجا جائے گا ان شلٹر ہوم میں آج نگر نگن کی ٹیم نے چھوٹے بچوں سے لے کر بڑے لوگوں کے لیے کھانے اور ناشتے کا انتظام کیا چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے بوتل میں دودھ کی ووستہ بھی کی گئی تو کھیلے بھی بچوں کو باتے گئے ساتھ میں دودھ کی تھیلی اور بڑے لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام یہاں پر کیا گیا نگر آیوت سکتے پرکاش پتیل کی اگوائی میں نگر نگن کی ٹیم آج صبح شلٹر ہوم میں پہنچ گئی اور جا کر ان لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں یہاں پر ہترک پیوئیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دودھ کی بوتل تھاماتے ہوئے یہ نگر نگن کے آیوت سکتے پرکاش پتیل جو خود بچوں کی چھنٹہ کرتے ہوئے آج شلٹر ہوم میں اپنے ٹیم کے ساتھ پہنچ گئی اب پیدن چلنے والے ان مزدوروں کو بسوں کے دوارہ زلہ پرشاسن کے ان کے گنتلوے ستھان تک پہنچانے کی ذمہ داری انہیں لی ہے ہلی جرسے ہماری سمرا داتا راجل دو کمار کی مکھا سفور آو تم بھی آو موسیقی نوجات بچے ہیں ان کا ایک ماتر فوڈ ہے مل گو اور گرم دودھ بوٹل میں دینا جس سے کہ ان کو بھوجن مل سکے اور اس ادیسے سے ہم نے بوٹل میں گرم دودھ کر کے دیا سر یہ نگر نگم جو کر سے اس طریقے کی مہم چلا رہا ہے نگر نگم لوگ ڈاؤن کے بعد سے ہی لگاتار اس کام کو کر رہا ہے لیکن اس دوران جو کی مائگرنٹ گیورر کا مومنٹ زیادہ ہے تو اس کام کو ہم نے تھوڑا انٹینسیف آئی